یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج سورہ امبیاء اور سورہ حج ہم نے اور آپ نے سماد کرنے کی صحابت حاصل کی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کیارے حبیب صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و تفیر قبول فرمائے اور اسے ہمارے لئے دنیا میں سکروری اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائیں سورہ امبیاء آپ جانتے ہیں کہ امبیاء نبی کی جمع ہے اور نبی کا معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والا اس میں اللہ تعالیٰ نے مختلف امبیاء اکرام اور ان کی قوم کا ہم کی اقوام کا ذکر فرمایا ہے اس سورہ مبارکہ جو سورہ امبیاء ہے اس کا آغاز اس طرح سے ہوتا ہے کہ لوگوں کا صحاب و کتاب جو ہونا ہے یعنی مرنے کے بعد جب تم اٹھائے جاؤ گے تو وہ دن بہت قریب ہے زیادہ دور نہیں ہے وہ دن بہت قریب ہے جب تمہارا حساب و کتاب ہونا ہے مگر تم غفلت میں ہو اور کھیل پودھ میں مصروف ہو یہ تو آیہ کریمہ ان لوگوں کے لئے نازل ہوئی جو لوگ قیامت کے دن پر انکار کر رہے تھے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انہیں یقین نہیں تھا یہ تو ان کے حق میں ان کے لئے نازل ہوئی مگر اس میں ہمارے لئے بھی عبرت ہے کیونکہ صرف قیامت کے دن حساب و کتاب کافر اور مشرقوں کا نہیں ہوگا بلکہ قیامت کے دن حساب و کتاب سب کا ہوگا ہر انسان کا ہوگا بلکہ یہاں تک فرمایا گیا کہ اسی کی آگے کی عیرت میں ہے کہ اگر تم نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی اور تم نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی اسی لئے انسان کو چاہیے کہ وہ یہاں جو کچھ بھی کر رہا ہے اس کے کرنے سے پہلے انسان جو ہے وہ سوچے کہ اس کا مجھے حساب دینا ہے اس کے بارے مجھ سے پوچھے گا اور اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں واضح فرمایا کہ تم سے حساب لینے والا کوئی اور نہیں ہوگا بلکہ تمہارا پروردگار تمہارا رب اللہ تعالیٰ خود تم سے حساب لے گا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے حساب و کتاب اور قیامت کے دن پوچھ گچ کے حوالے سے بیان فرمایا تو صحابہ کرام لرز گئے اور ارز کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے ماباپ آپ پر قربان یا رسول اللہ ہم سے کیا کیا پوچھا جائے گا اور ہم سے کس چیز کس کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو میں یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ جو دیوار تم بیٹھے یا کھڑے پکلتے ہو اور پکلنے کے بعد اس کو ناکن سے یوں کرتے ہو تو اگر کسی نے کسی کی دیوار کو ناکن سے یوں کیا ہوگا اور اس کے ناکن میں جتنی مٹی آئی ہوگی اور جتنی مٹی اس کے ناکن میں آٹی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی سوال فرمائے گا کہ تُو نے وہ مٹی کیوں چھڑائی تھی اور کیوں نہیں تھی اب مجھے بتائیں کہ جب اس مٹی کے بارے میں پوچھا گئے گا تو ہم سے کیا نہیں پوچھا گئے اور یہ قدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حساب لے گا تو زمین انسانوں کے قدم کو پکڑ لے گی اور جب تک کہ وہ تین سوالوں کا جواب نہیں دے گا زمین اس کے قدموں کو نہیں چھوڑے گی ایک سوال تو یہ ہوگا کہ تُو نے اپنی زندگی کو کہا گزارا اپنی زندگی کو کہا گزارا ایک سوال یہ ہوگا پھر دوسرا سوال یہ ہوگا کہ تُو نے اپنی جوانی کے لمحات کہا گزارا حالانکہ اپنی زندگی کہا گزارا اس میں تو بچپنا جوانی براپا سب آگیا مگر خصوصیت کے ساتھ یہ پوچھا جائے گا تُو نے اپنی جوانی کہا گزاری آج ہمارے نوجوان اس سے ناواقف ہے سوال کرنے والا کون ہے آپ اسی کو پہلے محسوس کریں آپ آپ اس میں غور کریں سوال کون کر رہا ہے سوال کرنے والا وہ ہے جس کی بارگاہ میں انبیاء اور فرشتے بھی نفسی نفسی کہہ رہے ہیں سوائے سید عالم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبیوں کی زبان پر بھی نفسی نفسی ہے وہ بھی حبت زدہ ہے اور اللہ تبارت مطالعہ کی شان کہاری اور جباری کا ضرور ہے اور پھر وہ ہم سے پوچھے گا کہ تمہیں اپنی جوانی کے لمغات کرنا گزارے تو ہم کیسے جواب دے سکیں گے کہ ہم تین تین گھنٹہ سنیمہ کے سامنے بیٹھتے ہیں ہم کیسے جواب دے سکیں گے کہ ہم موبائل میں گیم کھیلتے ہیں ہم کیسے جواب دے سکیں گے کہ موبائل کے اندر اور انٹرنیٹ پر گندی تصویریں اور گندی فلمیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جواب رب کی بارگاہ میں کیا ہوگا اور قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ دن بہت پریب ہے بہت پریب ہے وہ دن اس کی تیاری کرنی ہوگی اور وہاں پر نہ آپ کا مال چلے گا نہ وہاں پر آپ کا حسن چلے گا نہ وہاں آپ کی خوبصورتی چلے گی آپ کی خوبصورتی تو وہاں نتھر چکی ہوگی آپ کی خوبصورتی تو وہاں نتھر چکی ہوگی آپ کا مال تو یہی چھوٹ گیا ہوگا اور پھر آپ کو جواب دینا ہوگا کہ آپ نے اپنی جوانی کے لمحات کہاں گزارے اللہ اس دن آسانیہ پیدا فرمائے سوال کرنے والا ایسا ہے کہ اس کی حیرت سے پتہ پانی ہو جائے جواب دینے کی باتی ہے اور پھر انسان یہ بھی سوچتا ہے کہ میں جو دل میں آیا کہہ دوں گا ابھی آگے وہ آیتیں آ رہی ہیں قرآن کہتا ہے وَتُقَلِّمُنَ أَيْدِهِمْ وَتَشْحَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا کَانُوْ يَخْسِبُنُ کہ ہم تو تمہاری زبانوں پر موہر کر دیں گے اور یہ تمہارے آزا ہم سے گفتگو کریں گے تم نے کہاں کیا کیا تھا یہ جو ہمارے آزا جسمانی ہے یہ اللہ کے جاسوس ہے جو بہت خاموش ہے آج خاموش ہے آپ جو کروا لیتے ہیں یہ کر لیتے ہیں لیکن کل یہ بولیں گے اور جب یہ بولیں گے تو پھر آپ جواب نہ دے سکو گے اور مسلمانوں اب مکہت المکرمہ میں جو صورتیں نازل ہوئی یہ آخری صورتیں نا یہ سب مکہی صورتیں ہیں اور اس میں کوئی صورت ایسی نہیں جس میں میدان محشر کا ذکر نہ ہو لوگ یہی ڈامرڈل ہوتے ہیں کفار مکہ تو زبان سے کہہ رہے تھے کہ ہم نہیں مانتے اور آج ہماری قوم عمل سے بتا رہی کہ ہم نہیں مانتے مجھے بتاؤ جس قوم کو اگر یہ یقین ہو کہ اللہ کو جواب دینا ہو پھر وہ قوم شراب کے عدے پر کیوں ہو پھر وہ قوم سود کیوں کھا رہی ہے جب تمہیں اور ہمیں یہ یقین ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے پھر ہم مسجدوں کو ویران کیوں کر رہے ہیں پھر ہم عورتوں پر بدنظری کیوں کر رہے ہیں پھر ہم لوگوں کا مال لے کر کے ہڑپ کیوں کر جا رہے ہیں پھر ہم اپنے بچوں کی تربیت میں کوتائی کیوں کر رہے ہیں پھر ہم اپنی عورتوں پر ظلم کیوں کر رہے ہیں جب آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اپنی عمل کا جواب دینا ہے تو پھر یہ کوتائیہ کیوں وہ زبان سے کہہ رہے کہ آپ عمل سے ماذا اللہ اس کا انکار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ کے رحم فرمائے بہت بڑی غلط راہ چل رہے ہیں ہم ہمیں پوچھنے والا کون ہے ایک مرتبہ آج آپ رات میں جب گھر جائیں تو گھر جا کر کے آپ بستر پر لیتے ہیں اور اپنے چہرے پر چادہ اگار کر کے سوچیں جواب کسے دینا ہے جواب اسے دینا ہے قرآن کی آگے آیت آ رہی ہے قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ امام صاحب نے آج فرض میں اس کی طلابت کی یوم یقوم الروح والملائکہ صف اللہ یتکلمون الا من عظم اللہ خرماتا ہے کہ وہ دن ایسا دن ہوگا کہ جبریل یومین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے وہ گناہ سے پا کے معصومے ہیں اور سارے فرشتے معصومے تو قرآن کہتا ہے کہ جبریل تمام فرشتوں کے سردار آگے کھڑے ہوں گے اور ان کے پیچھے تمام ملائکہ صف بصف کھڑے ہوں گے اور وہ اللہ کی حیبت سے کابتے اور درتے ہوئے اس طرح حیبت زدہ اللہ کی طرح اوچائی کی طرح دیکھ رہے ہوئے کہ ہمارا کیا ہوتا ہے اور کسی کو ان میں سے کسی کو کلام کرنے کی سکت نہیں ہوگی بلکہ پورے میدانِ محشر میں کوئی بولنے کی سکت نہیں رکھے گا تو جہاں بولنے کی طاقت نہیں ہوگی وہاں پوچھا جائے گا اپنی جوانی کھاں گزاری کتنی لذت ہوتی ہے گناہ کے اندر ارے نادان انسان چند نمہے کی لذت کے لیے تو اپنی ہمیشہ کی آخرت کی لذت کو خطرے میں ڈاگ آئے ذرا سوچ اور قرآن نے کتنے یقین سے کہا کہ بہت قریب ہے وہ وہ دن بہت قریب ہے بہت قریب ہے کل جو تمہارا جتنا قریب اور یقینی نہیں ہے اس سے زیادہ وہ دن قریب اور یقینی ہو جس میں آپ نے اور ہمیں جواب دلیں اللہ پاک آسانیہ پیدا فرمائے اگر وہ آسان کر دے تو آسان ہے ورنہ ہم تو جواب ہی نہیں دسیں اور پھر یہ دن کہا گیا کہ جو جو تم نے اپنی زبان سے کلام کیا ہوگا وہ سب تمہیں پڑھ کر سنانا ہوگا تمہارے ہاتھ میں دیا گیا یہ تمہاری کتاب ہے اب اسے تم اللہ کی بارگاہ میں پڑھ کر سناو پھر تسرا سوال ہوگا تو نے مال کمایا کہاں سے تھا اور خرچ کہاں کیا تھا یہ قیامت کا سوال ہے کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں لوگ کچھ حلال کاروبار کرتے ہیں تو بڑے اتراتے ہیں کہ میرا تو مکمل کاروبار حلال اے نادان انسان کمایا تو حلال سے لیکن گوایا حرام میں تو نہیں یہ بھی تو پوچھا جائے خرچ تاں کیا سلم پر خرچ تو نہیں کیا چیریٹی پر خرچ تو نہیں کیا گندے کاموں پر خرچ تو نہیں کیا نام نے ہاتھ پر خرچ تو نہیں کیا یہ خرچ کبھی پوچھا جائے گا اس لیے کہ نہ آپ کی جان آپ کی ہے نہ آپ کا مال آپ کا ہے آپ کی جان بھی خدا کی دیلی ہے اور آپ کا مال بھی خدا کا دیا ہے تو سوال کرے گا کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا تو اگر حلال بھی کمایا تو بھی سوال ہوگا اور آج تو انہا راہ مکرم فہمائے کتنا حلال اور کتنا حرام ہے ہر آدمی اپنے من میں ڈوب جائے بس ہم تو نہیں کہتے کہ کون کیا کر رہا ہے لیکن اتنا سوچ نہیں کہ کتنا کون حلال کمار ہے میں یہ نہیں کہتا کہ ماذا اللہ سب حرام کمار ہے استغفراللہ کبھی میں نہیں کہوں گا اما یہ تو یہ سوچنا بھی نہیں ہوں ہمارا گمان تو یہ کہ اہل اسلام جو وہ سب حلال پر ہمیں اچھا گمان رکھنے کا حکم دیا رہے اچھا گمان رکھنے لیکن ہر اپنی ڈوب جائے اپنے آپ میں کیا وہ کاروبار کرتے وقت تو جھوٹ نہیں بولتا ہمارے بزرگوں کی احتیاط یہ تھی کاروبار کرتے وقت ایک بزرگ تھے وہ ٹیلر تھے ایک مجوسی ان کے پاس کپڑا سلاتا تھا سال میں ایک مرتبہ اور وہ کھوٹا سکھا لا کر کے ان کو دے دیتا وہ کھوٹا سکھا دیکھ کر کے رکھنے تھے کئی سالوں سے یہ معمول تھا ایک دن حضرت نماز کے لئے گئے تو حضرت کا غلام بیٹھا ہوا تھا وہ مجوسی آیا اور آنے کے بعد کھوٹا سکھا دیا تو اس نے نہیں لے کا دوسرا حضرت تشریف لائے تو کہا رہے وہ مجوسی کے کپڑے نظر نہیں آرہے دکان میں کہا حضرت وہ تو لے گیا اور یہ پیسے دے گیا کہ وہ تو ہر سال کھوٹا سکھا دے جاتا تھا اس مرتبہ کھڑا سکھا کیسے دے گیا تو غلام نے کہا حضرت اس نے کھوٹا ہی دیا تو میں نے واپس کر دیا کہا میرے بھائی تو نے واپس کیوں کیا میں تو جان بجھ کے وہ کھوٹا سکھا اس سے لے کر رکھ لیتا تھا تاکہ وہ مجھے دے رہے نا اللہ نے مجھے نوازہ ہے یہ نقصان میں برداش کرلوں اگر میں نہیں لوں گا تو یہ میرے کسی دوسرے مسلمان بھائی کو دے گا اور اس کا نقصان ہوگا یہ سوچ اور فکر تھی اور جب فکر اس مقام پر پہنچی تھی تو ان کی دنیا بھی سوری ہوئی تھی اور ان کی آخرت بھی سوری ہوئی آج تو یہ ہے کہ جتنا دھوکہ دے سکتے دو اپنا دیکھو اے کمانے والے کمانا آسان ہے اس کا حساب تو تجھے دینا ہے نا اور پھر کتنا دینا ہے ایک ذرے کے برابر تُو نے اگر کچھ گربر کی ہوگی اللہ پاک نیزان لگائے گا اسی میں اسی سور مبارکہ میں تذکر ہے وہ نیزان لگائے گا اور پھر تمہارے عمال تولے جائیں گے مسلمانوں تیاری کرو یہاں بہت محبت کرنے والے آپ سے ہیں لیکن وہاں کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوگا جتنے آپ کے دوست میں ہیں وہ ساب جو ہے وہ آپ کے دشمن بن جائیں گے اسی سور مبارکہ میں اس میں نہیں جو سور حج ہے اس کے اندر آ رہی ہے اس کو کہ میں اسی میں جھوڑ دوں اللہ پاک نے اشارت فرمایا دودھ پلانے والی ماں جس نے ماں نے دودھ پلایا ہے قیامت کے دن وہ اپنے دودھ پلائے دے بیٹے کو بھول جائے گا قرآن مقدس کہہ رہا ہے تو جب ماں بھول جائے گی تو کون ہمیں یاد رکھے گا اور ہمارا مددگار کون ہوگا بس یہ ہے کہ اگر ایمان پر خاتمہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے شاقع یوم النشور اپنے حبیب کو یہ اختیار دیا ہے کہ آپ مدد فرما سکتے ہیں مگر ان سے بھی تو ہماری جیسے جملی چاہیے اور جیسے پالوک آپ انہیں چاہیے ویسے نہیں ہیں وہ رسول کہتے ہیں کہ نماز میری آقوں کی تھندک ہے اور ہم نمازوں کو چھوڑ کر کے ان کی آقوں کی تھندک کو چھین رہے تو کیا وہ ہم سے خوش اور راضی ہوں گے وہ رسول کہتے ہیں کہ برائی کے اور بدکاریوں کے قریب نہیں جاؤ اور ہماری راقے ہیں اور ہمارے دن تو اسی راہ پر گزرنے تو وہ ہم سے خوش کیسے ہیں ہمیں انہیں تو خوش کرنا چاہیے کم از کم جو اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے کا حق رکھتے ہیں کم از کم اس رسول کو تو راضی کر لے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں وہ نجات کا سوال کرے تو اللہ ان کے سوال کی برکت سے ہمیں نجات اطاف فرما دے مگر ہم نے اس پر بھی گوھر نہیں کیا اللہ تعالی رحم و قرم فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے لیے نجات کی کوئی سبیل پیدا فرمائے پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے جو تم نہیں جانتے وہ اہل علم سے پوچھ لیا کرو سوال کر لیا کرو سوال کرنے میں شرمایہ مت کرو اپنی معلومات نظافہ کرنے میں مت شرمایہ کرو بلکہ ایک مقام پر فرمایا گیا سوال جو ہے وہ علم کی کنجی ہے علم کی چابی ہے جو جتنا سوال کرے گا اللہ تعالی اتنا علم عطا فرمائے گا پھر اس کے بعد ایک نکتہ سائنسی نکتے کا انکشاف کیا گیا اللہ پاپ ارشاد فرماتا ہے اور زمین اور آسمان کے درمیان جو خلا ہے ہم نے اسے بیکار پیدا نہیں یعنی وہ کام کی چیز ہے اب کیا کام کی چیز ہے اس کو کھوجنے کے لئے اور گوھر کرنے کے لئے آپ پر چھوڑ دیا اللہ نے کہا بہرحال وہ کام کی چیز ہے اور آپ اس میں جو ہے وہ پتہ لگائیے کہ کیا کام کی چیز ہے اور آج دنیا جو ہے وہ اس کے اندر راکیت بیشتی ہو اور پھر بہت سارے کام اس سے لیتی ہو سیٹلائک کا نظام جو ہے وہ اسی کے ذریعے سے چلتا ہے خلاوں کے ذریعے سے تو قرآن نے آج سے چودہ سبیہ سارے چودہ سبیہ پہلے فرمایا کہ یہ بیکار ہم نے پیدا نہیں کیا اور دنیا آج دیکھ رہی ہے کہ اس سے استفادہ کرتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں قرآن مقدس نے یہ غیب کی خبر دی اور آج دنیا اس سے استفادہ کر رہی ہے اس کے بعد اللہ عبدالعزت نے اشارت فرمایا کہ ہر جاندار کو ہم نے پانی سے پیدا کیا جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں جانوالی ہیں ہم نے سب کو پانی سے پیدا کیا اور اس کے بعد اشارت فرمایا ہر جاندار کو ہم نے قدرت سے پانی سے پیدا کیا مگر ایک دن ہر جاندار پر ایسا آئے گا کہ اسے موت کا ذائقہ چکنا ہوگا اور موت ایسی تلخ اور کروی حقیقت ہے کہ آپ اسے مانے یا نہ مانے وہ آپ کو آ کر رہے لی اور میں نہیں سمجھنا کہ دنیا میں کوئی موت کا انکار کرنے والا بھی ہے کوئی انسان دنیا میں موت کا انکار کرنے والا نہیں ہے بلکہ جو خدا کا انکار کرتا ہے وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا ہے اس لیے کہ دنیا میں وہ لوگوں کو اپنی نگاہوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھتا ہے مسلمانوں یہ موت کی گھاتی بڑی سخت ترین اور خطرناک ہے جو دنیا سے چلے گئے وہ بہت بڑے انتہان میں کامیاب ہو گئے اب اس گھاتی سے میں گزرنا ہے وہ گھاتی کیا ہے چند آدھی ساتھ کی خدمت میں پیش کروں اسے اپنے مد نظر رکھا کریں کہ ایک دن ہماری روح بھی ہمارے جسم سے نکلنی ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا موت کیا ہے اور موت کی تکلیف کیا ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ایک انسان پر ایک ساتھ تین سو تیرہ تلوار کی ضربیں لگائی جائے تو اسے اتنی تکلیف نہیں پہنچتی جتنی تکلیف انسان کو موت کے وقت پہنچتی ہے پھر کسی نے سوال کیا تھا جناب سلیمان علیہ السلام سے کہ آپ نے موت کو کیسے پایا فرماتے ہیں زندہ بکری کی خان دیڑی جائے یا زندہ انسان کی خان دیڑی جائے تو وہ کتنی تکلیف محسوس کرے گا اس سے زیادہ انسان کو موت کے وقت تکلیف محسوس ہوتی ہے اور جب میرے آپا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے موت کے بارے پوچھا یا رسول اللہ روح کے نکلتے وقت تکلیف کے کتنی ہوتی ہے تو میرے آپا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک خار دار جھاڑی پر کاتے دار جھاڑی پر رشوی رمان و رشوی کپڑا گال دیا جائے اور وہ کاتے اس کے اندر چھپ جائے اور پھر کوئی اسے دے دردی کے ساتھ کھینچ لے تو کس طریقے سے وہ تار تار دکھر جائے گے اس سے زیادہ تکلیف موت کے وقت انسان کو ہوتی ہے میرے آپا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب دے نمازی کو موت آتی ہے تو اتنی شدت کی پیاس اس پر مسندت کی جاتی ہے کہ اگر ساتھ سمندروں کا پانی بھی اس کے مل میں انڈیل دیا جائے تو کہ اس کی پیاس کو کوئی بجھا نہیں سکتا اور اس منزل سے ہمیں گزرنا ہے موت کا نام سن کر ہمیں در تو لگتا ہے مگر ہم نے موت کے لیے تیاری کیا کیا موت آنی ہے برحق ہے اس کی تیاری کریں میرے آپا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ہر جاندار جاندار کو موت کا ذائقہ چکنا ہے اور ہمیں بھی چکنا ہے ایک حدیث پاک اور سننے تاکہ آپ موت کی تیاری میں لگ جائیں میرے آپا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرتے وقت کے انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا تو بھی وہ اس درد کو محسوس کرے گا درد کا یہ آلن مگر ایک حدیث پاک اور سننے کر تھوڑی سی امید بنانے موت کے وقت پہ تکلیف سب پر مسلط کی جاتی ہے نیکوں پر بھی گنہگاروں پر بھی مگر کچھ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو تکلیف کو محسوس کرتے ہیں اور کچھ ایسے جنہیں تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی کچھ کی موت ایسی ہوتی ہے جیسے آتے سے بال نکال لیا جاتا ہے بلکل اتمنان سے اور نکالنے والے کو بھی خبر نہیں ہوتی اسی طرح جو اللہ کے نیک اور پنیزگار بندے ہیمان والے بندے ہوتے ہیں ان کی روح نکرتی انہیں خبر نہیں ہوتی حالانکہ تکلیف ان پر بھی ڈالی جاتی ہے تکلیف ڈالی سب پر جاتی ہے کچھ محسوس کرتے ہیں کچھ محسوس نہیں کرتے ہیں آپ کو تاجب ہوگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کچھ محسوس کریں اور کچھ محسوس نہ کریں تو میں آپ پر ایک مثال دیتا ہوں اگر میں آپ پر اس وقت چھوڑی دے دوں اور کہوں کہ آپ اپنی انگلیاں کات لیں اور آپ اپنی انگلی پر چھوڑی چلائیں گے تو آپ کو درد ہوگا کی نہیں ہوگا بولیے ہوگا لیکن اسی قرآن مقدس میں جس کی تفسیر آپ سن رہے ہیں تیروے پارے کی تفسیر میں آپ سن چکے ہیں کہ جناب یوسف علیہ السلام کا جلوہ سامنے تھا تو وہ مصر کی چالیس عورتوں نے اپنی انگلیاں کات لی مگر چونکہ جلوہ یوسف سامنے تھا تو انہیں انگلیاں کاتنے کا درد تو درد ہوا انہیں مگر انہوں نے محسوس نہیں کیا کیوں کیونکہ ایسا جلوہ سامنے موجود تھا کہ وہ جلوے میں کھو گئی وہ جلوے میں کھو گئی اور انہیں درد محسوس نہیں ہوا اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے جو اہل ایمان دنیا سے جاتے ہیں تو مورد کے وقت چہرہ رسول ان کے سامنے جلوہ رسول سامنے ہوتا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے میرے حسن کا آدھا میرے بھائی یوسف کو آتا فرمایا اگر آدھا حسن موجود ہو تو انگلیاں کتے اور اس کا درد نہ ہو اور حسن مجسم اگر موجود ہو تو روم نکل جائے اور اس کی درد تکلیف محسوس نہ ہو امام اہل سنت فرماتے ہیں جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہو جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا ہمارے لئے تو سب سے بڑی قیامت یہ ہے کہ آپ کا جلوہ تو موت کی تصویر میں نظر آنے والا ہے جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا ہم تو اس موت کو سینے سے لگانے کی دعائیں کرتے ہیں جس موت کے پردے میں ہمارے نبی کا جلوہ نظر آنے والا تو موت اچھی بھی ہے میرے آتا علیہ السلام فرماتے ہیں موت ایک پل ہے جو محیب کو محبوب سے ملا دیتی ہے موت ایک پل ہے جو محیب کو محبوب سے ملا دیتی ہے تو اگر وہ موت چاہتے ہیں بڑی پیاری باتیں یاد آ رہی ہیں آئیے کچھ اس پر تفسیر آئی ہو جائے حضرت سیدنا بلال کو جب موت آنے لگی بلال کو حدیث پاک ہے تو بخار میں تپ رہت اور عجیب قیفیت تھی مگر بہت مسکڑا رہے ہوتا پر تبسل کھیل رہی تھی بہت مسکڑا رہے سیدنا بلال کی بینی سرانے بیٹھ کر رو رہی تھی ہائے موت اور ہائے موت فرمایا بلال نے ارے ہائے موت ہائے موت نہ کہے یہ تو خوشی کا سما ہے تو خوشی کا موقع ہے تو کہا بلال عیرت ہے تم پر موت کا ذائقہ اور موت کی سختیاں تمہیں نہیں معلوم کہا تم موت کی سختیوں کو یاد کر رہی ہو میں مابب کی ملاقات کو یاد کرتے ہیں مسکڑا رہا ارے یہی موت تو ہے اسی موت کے بعد ہی تم مابب سے ملاقات ہوئی ہے کیا تمہیں نہیں معلوم کہ میں نے جو آج روزہ رکھا ہے روزہ کی آلت میں آج جو میں نے روزہ رکھا ہے اس روزہ کو افطار تو میں اپنے یاہوں کے ساتھ کروں گا اور پھر وہ روزہ کی افطار بھی کیا افطار ہوگی کہ صدیق اکبر فاروق اعظم اور اللہ کے حبیب میرے بسترکان کریں گے یا میں ان کے بسترکان کروں گا یہ کیفیت ہے تو موت سے اللہ والوں نے کبھی جو ہے وہ اجتناف نہیں کیا وہ اس سے کبھی نہیں ڈرے وہ ہمیشہ اس کے لئے تیار ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو سفر کے لئے مکمل تیاری کر لیتا ہے سفر اس پر باغ نہیں ہوتا اور جس کی تیاری ہی کچھ نہ ہو اور لمبا سفر ہے تو ظاہر سے بات ہے اس پر بحشت اور تقریف تو آنے والی ہے تو اسی لئے روتیوں میں آئے اور روتیوں میں چلے گئے تو کیا آئے اور کیا گئے پیدا ہوئے تو رو رہے تھے اور پھر کہا گیا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب مردے کو نیلایا جاتا ہے تو وہ روتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں میں نے تو دنیا میں بہت دھوکے کھائے اور یہ دنیا نے مجھے بڑا فریق دیا مگر تم ہوشیار ہو جائے رو رو کے کہتا ہے اور جب جنادہ ہوتایا جاتا ہے تو زندوں سے زیادہ وہ روتا ہے کہ اب مجھے کہاں لے جایا جا رہا ہے ہائے وحشت ہائے تقریف ہائے مسئبت وہ روتا ہے تو وہ صوفیاء اکرام فرماتے تو روتے ہوئے آیا اور روتے ہوئے چلا گیا تو کیا گیا اور کیا آیا کمال تو یہ ہے کہ تُو آیا تھا تو تُو رو رہا تھا اور سب مسکرہ رہے تھے بچہ پیدا تو رو رہا تھا اور سب مسکرہ رہے تھے اب اگر تیری موت کامیاب تجھے بنانا ہے تو ایسا بن جا کہ تُو مسکراتے ہوئے جا اور ساری دنیا روتی رہا ایمان والا جب مرتا ہے تو چالیس دن تک کے زمین روتی ہے اور فرشتے خوشیاں مناتے ہیں کہ آج کون آ رہا ہے کس کی روح آ رہی ہے اور وہ بھی مسکراتے ہوئے جاتا ہے تو تیاری اتنی کر لو کہ جب تُم جاؤ تو مسکراتے ہوئے جا روتے ہوئے نہ جاؤ بہرحال اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے جناب ابراہیم کے جتنے بھی واقعات آئے ہم نے انہیں بیان نہیں کیا آج کے لئے اسے رکھا تھا کہ سورہ انبیاء میں تفصیل سے ان کا ذکرہ آ رہا ہے تو ہم کچھ عرض کریں گے جناب ابراہیم علیہ السلام کے واقعات بڑے دلچسپ ہیں اور جناب ابراہیم علیہ السلام وہ پیغمبر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ تمام انبیاء میں سب سے افضل ہے اور حضور کے بعد اگر نبیوں میں کسی کا مرتبہ ہے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا مرتبہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کہا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام جب قوم سے آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم لوگ بتوں کی پوجہ کیوں کرتے ہو اور انہوں نے بتایا فضلت بیان کی اپنے بتوں کی تو پھر جناب ابراہیم علیہ السلام بڑے عقل مند تھے ظاہر سی بات ہے نبی کی عقل ساری مقلوق سے بڑھ کر ہوتی ہے مقلوق کی عقل کی جہاں انتہا ہوتی ہے عام مقلوق کی وہاں سے نبی کی عقل کی ابتداء ہوتی ہے تو نبی ہمیشہ لوگوں کی عقلوں کے مطابق معاملہ فرماتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ یہ قوم زبان سے نہیں مانتی تو سوچا کہ ایسی حجت قائم کر دوں کہ جو فضلت بیان کرتے وہی بتوں کی تغیم کرے تاکہ ان کی عقلوں میں ان کی دماغ میں بات آ جائے قوم سب میلے میں جانے لگی ان کے کسی بت کا میلہ تھا تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی چلیں فرمیانہ نہیں میں نہیں آتا اور آپ جو ہے وہ رک گئے اس کے بعد وہ سب چلے گئے تو آپ ان کے بت خانے میں گئے کڑھاری لے کر اور کسی کا کان توڑا کسی کی ناک توڑی کسی کا گلہ توڑا اور اسی طرح سب کو پاش پاش کر دیا اور پھر وہ کڑھاری جو ہے جو بڑا بت تھا خبل جس کا نام تھا وہ اس کے کاندے پر رکھ دی اور اس کے بعد آپ اپنے کام میں مصرف ہو گئے جب لوگ آئے میلے سے اور بت خانے میں عبادت کے لئے گئے تو آپ جب انہوں نے دیکھا تو بہت گسے نہیں آگئے کہ یہ سب تو ہمارے بت ٹوٹے ہوئے پڑے ہوئے ہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام پر شک گئے کہ ہو نہ اسی میں توڑا ہوگا آپ تشریف لائے تشریف لانے کے بعد لوگوں نے کہا کہ ہی آپ نے یہ کام کی آپ کے شک ہے تو جناب قرآن نے نقل کیا ہے جناب قرآن نے ان کی باپ جو بیان فرمایا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ نبینا والی السلام نے کہا کہ آپ کو یہ شک ہے کہ میں نے توڑا آپ ان سے کیوں نہیں پوچھ لیتے اور بھائی یہ جو آپ کا چلو جو ٹوٹ گئے یہ مر چکے ہیں سمجھ لو تو یہ جو آپ کا برگوت ہے یہ تو موجود ہے جس میں بھی توڑا ہوگا تو سب اس کے سامنے ہی کیا ہوگا اور قرآن اس کے کاندے پر ہو سکتے ہیں ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا ہو تو اس نے ان لوگوں کو توڑ پار دیا ہو آپ ان سے پوچھ لیجئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ارہ یہ تو مکٹی پتھر کے یہ تو نہیں کلام کرتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام ان کو اس منزل پر نے آئے کہ انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ مکٹی پتھر کے یہ کلام نہیں کر سکتے وہ جھگڑا نہیں کر سکتے وہ جھگڑا چھڑا پیسے سکتے ہیں جو کلام نہیں کر سکتے وہ کسی کا فائدہ کیا کر سکتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو تم جان جاؤ اب تو تم سمجھ لو کہ یہ کلام نہیں کر سکتے یہ ناک سے مکٹی نے اٹھا سکتے تو پھر یہ تمہاری مدد کیسے کر سکتے ہیں تم گلتک نہیں دے پر ہو تو بجائے اس کا وہ جواب دیتے انہوں نے کہا کہ اسے آگ میں ڈالا جائے اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے لئے ان لوگوں نے علاوہ تیار کیا اور وہ تقریباً علاوہ جو تھا کئی دن تک کہ اس کی تیاری کیا عورتیں منت مانتی کہ اگر میرا بچہ بیماری سے شفا پا لے گا تو میں اتنی لکڑیاں لا کر کے اس میں ڈالوں گا اس لئے کہ بتوں کی توہین کرنے والے کو جلایا جا رہا ہے اب یہ ہوا کہ اتنی لکڑیاں اس میں لا کر کے ڈال دے گئی کہ حتیٰ کے جو پرانی عورتیں تھی بوڑی عورتیں وہ اپنے مذہب میں بری کتر ہوتی ہے تو وہ لوگ دن بر چرکا بلتی اور رات میں جو ان کے شام جو انہیں مزدوری ملتی اس سے وہ لکڑیاں خرید کر لاتے اور اس میں ڈالتی حتیٰ کے اتنی لکڑیاں ڈالی گئی کہ جب اس میں آگ لگائی گئی تو آگ لگتے لگتے کئی دن تک کے لگے اور جب آپ بھرکنے لگی تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی جو لو تھی وہ کئی میل دور تک کے محسوس ہوتی اگر پرندہ اس کے اوپر سے جاتا تو وہ بھن جاتا تھا اتنی سخت ترین آگ تھی اب انہوں نے اتنی بڑی آگ تو تیزار کر لی اب ان کے نزدیک ایک سوال یہ پیدا ہو گیا کہ ابراہیم کو ہم کس طریقے سے آگ میں ڈالیں بھئی آگ میں ڈالنے کے لیے تو آپ کے قریب جانا پڑے گا اور کئی میل دور کے پاس میں سے اس کی تپش اور حرارت محسوس ہوتی ہے ہم اسے ڈالیں کیسے اب اسی لوگ پریشان ہو گئے شیطان آیا اور آنے کے بعد اس نے ان لوگوں کو مینجنک بنانا سکھایا مینجنک سمجھتے ہیں نا دو چارک ہوتے ہیں اس کے اور اوپر سے گوئی سا بڑا سا سیرہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ربر ہوتا ہے اور بڑا سا پتھر اس میں رکھ کر کے اس کو کھیش ٹین اور کھیت کا جو چھوڑتے ہیں تو جو پتھر ہوتا ہے وہ دون اور بہت دون جا کر کے گرتا ہے یہ تو ترقی آفتہ دور کے مینجنک تھی تو سب سے پہلے مینجنک انہی نمرودیوں نے بنایا اور ان کا استاد کون کا مینجنک بنانے میں شیطان شیطان نے انہیں اُلر دیا کہ آپ مینجنک بناؤ اور یہاں پر چونکہ پتھر رکھ کر کے چلانے والی چیز ہے تو وہاں جا پتھر رکھنے وہاں ابراہیم کو رکھ اور اس طریقے تم چلاو تو جناب ابراہیم کو اس طرح تم آسانی سے آگ میں ڈال لگے انہیں بات بہت پسند آئی اور پھر جناب ابراہیم کو ان لوگوں نے منجنک پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد جب آگ میں ابراہیم علیہ السلام ڈالے جانے والے تھے تو ابھی آگ اور ابراہیم کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا تو جناب جبریل آ کر کہنے لگے کہ ابراہیم اگر کوئی عارضو ہو تو بیان کرو میں وہاں جاتا ہوں جا کوئی نہیں جا سکتا تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا عارضو اور تمناہیں تو بہت ہے مگر تم سے کوئی حاجت نہیں حاجتیں تو میری بہت ہیں مگر تم سے نہیں ہے کہا مجھ سے نہیں جس سے اسی سے بیان کر دو کہا جس سے بیان کرنا ہے وہ تو دل کے حالات سے جا دل کے حالات کو جانتا ہے وہ واقف ہے دل کے حالات سے تمہیں بتا کر کیا کرنا ہے وہ جان رہا ہے دیکھ رہا ہے تو میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور اس کے بعد رب کو یہ عادہ جناب ابراہیم کی بڑی پسند آئی اور پھر اللہ فرماتا ہے جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمائے کہ آگ ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ تھنڈی ہو جا مفسرین فرماتے جس دن جناب ابراہیم آگ میں ڈالے گئے اور اللہ نے فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ تھنڈی ہو جا وہ اس دن پوری دنیا کی آگ اس دن پوری دنیا کی آگ تھنڈی ہو گئی اور آگ میں گرم گرمی کا تعم نہیں کیا میرے آقا علیh السلام فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا سلامتی کے ساتھ تھنڈی ہو جا اگر اللہ پاک یہ نہ فرماتا کہ سلامتی کے ساتھ تھندی ہو جائے تو وہ آگ اتنی تھنڈی ہو جاتے کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف بھی پہنچا سکتی تھی کبھی کبھی تھندک جو ہے وہ تکلیف پہنچاتی بھی درف کو آپ تھوڑی دکھ پکڑے نہیں تو وہ آپ کو تکلیف پہنچائے گا سردی زیادہ ہو جائے تو آپ کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ نے فمید سلامتی کے ساتھ تھنڈی ہو جائے تو ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں جب میں آگ میں گیا تو آگ بیزار ہوگی آگ باگ بن گئی اور نمرود کی بچی ہے نمرود کی بیٹی جو تھی وہ اپنے مہر سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی تو اس نے جناب ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں رہے تقریباً روایتوں میں آتا ہے کہ چالیس دن تک رہے اور جب وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تو وہ آگ کے قریب جا کر اس نے پوچھا کہ آپ پر یا ٹھنڈی کیسے ہوئے آپ کیا کہہ کر اس میں تشریف لائے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں بسم اللہ پر کر کے اس میں آیا ہوں کہ اگر میں بھی بسم اللہ پر لوں اور اس سبب پر ایمان لاؤ تو یہ مجھ پر بھی ٹھنڈی ہو جائے گی فرمایا ہاں تو اس پر ایمان لاؤ اس کے توقع پر اس میں آ جائے تو اس پر بھی ٹھنڈی ہو جائے گی وہ ایمان لائی اور وہ بھی بسم اللہ پر کر کے اس کے اندر چلی گی اور پھر اللہ رب العزت نے اسے جناب ابراہیم علیہ السلام کی بہو بنا دیا اس بچی پر وہ نمرود کی بیٹی تھی آپ بھی اندازہ لگائیں اللہ کا ایک ایسا کرام ہوتا ہے کہ ایسے ایسے کافروں کے بچے ایمان والے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی ایمان والوں کے بچے بلکہ انبیاء کے بچے کافر ہو جاتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا عجیب دستور اور قانون ہے اور ہم اس کی خفیت تدبیر سے اسی کی پناہ مانتے ہیں فی جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اندازہ نے فرمایا کہ ابراہیم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش اور انتہام میں ثابت قدم رہے یعنی وہ اس سے دگمدائے نہیں اس سے ادھا ادھا رہتے ہیں نہیں بلکہ ثابت قدم رہے تو اس کا انعام اندازہ نے انہیں کیا عطا فرمایا کہ اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے عطا فرمایا نبی بیٹے اور یاقوب علیہ السلام جیسا پوتا عطا فرمایا تو پتا چلا کہ آدمی اگر نیک رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرما بردار ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسے اولادتا فرماتا ہے جو اس کی آنکھوں کی ٹھندگ بن جاتی ہے پھر اس کے بعد سورہ حج کی اقتداء ہوتی ہے اس میں قیامت کا زلزلہ بیان کیا گئے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو زلزلے آئیں گے یہ جو ہم پر زلزلے آتے ہیں یہ ہلکے سے جھٹکے ہیں حقیقت میں زلزلوں کی یہ جھلک بتائی جاتی ہے ورنہ جو یقیناً زلزلہ جو آئے گا تو وہ قیامت کا زلزلہ وہ بڑا خطرنات ہوگا وہ نیچے کی زمین اوپر ہوگی اور اوپر کی زمین نیچے ہوگی اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا اس زلزلے اور جو آسمان کے ستارے ایک دوسرے میں تکرائیں گے وہ ستارے زمین سے بہت بڑے بڑے ہیں آپ نے سنا قرآن مقدس کے اندر ابھی کہ وہ ستارے دوسرے سے تکرائیں گے اگر آپ بیٹھے ہیں اور اچانک لوہاں لوہے سے تکرائیں گے تو آپ کیسے آپ کی حالت ہو جاتی ہے تو زمین سے جو کئی گناہ بڑے ستارے ہیں جب وہ آپس میں تکرائیں گے اور نیچے سے زمین میں زلزلے آئیں گے تو انسان کی کیفیت کیا ہوگی تو قرآن کہتا ہے جو حمل والی اوٹنیاں گابن اوٹنیاں ان اوٹنیوں کے حمل ساپیت ہو جائیں گے اور ان آوازوں سے لوگوں کے کلیجے پھٹ پڑیں گے کان کے پردے ناکام ہو جائیں گے لوگوں کی یہ کیفیت ہوگی مگر یہ قیامت جو وہ اہل ایمان پر نہیں آئے گی وہ جو قیامت آئے گی تو وہ کافیروں پر ہی آئے گی اور اس کی مزید کیفیت آگے بیان کی جارہے گے پھر اس کے بعد حج کے احکام بیان کیے گئے وقت کی زیادتی کی وجہ سے ہم اسی پر اتفاہ کرتے ہیں اور پھر اللہ رب العزت نے قربانی کے حوالے سے فرمانا کہ لوگوں تم قربانی میں جو جانور قربان کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو یہ تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا بلکہ تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ تم کس نیت سے اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہو آج کل ہوتا ہے نا یہ کہ اس کا بچڑا اتنے ہزار کا اور میرا بچڑا اتنے ہزار کا اور میرا بچڑا تو ایسا اور اس کا بچڑا تو ایسا اور گلیوں میں گھمایا جاتا ہے فرائیا جاتا ہے فلا سیڑ کے یا اتنے کا آیا اللہ تعالیٰ کو یہ سب پسند نہیں ہے وہ تو تمہارے دل کی نیت دیکھتا ہے کہ کس سیڑ نے یا کس گریب نے کس نیت سے اللہ کی بارگاہ میں یہ پیش کیا جس کی نیت میں جتنا خلوص ہوتا ہے اس کی نیت اس کا سلاوت میں ہی بڑھ جاتا ہے یہاں ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں جنگ طبوخ کے موقع پر صحابہ کرام نے مال لاکہ پیش کیا اور آپنا نے سب دھیر لگا دیئے کسی نے اناج پیش کیا کسی نے دیرہم دینار کپڑے سب لگا دیئے ایک بوڑی عورت آئی حضور یہ پاو سے ایک خجور میں لائی ہوں یہ قبول فرمالے حضور نے اس خجور کو لیا بہت خوش ہوئی فرمایا دو دو خجوریں سب دھیر پر رکھ دو جتنا چندہ نہ سب پر رکھ دو 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 سب پر حضور سب کی چیزیں آپ نے ایک ایک میں جمع کی اور اس کو آپ سب پر فعلان ہیں فرمایا اس نے اس اندار سے لاکر کی پیش کیا کہ اللہ اس کے سبقے میں آج سب کا کو بھیل فرمایا تھا تو پاو سے مگر وہ اتنی گریب تھی کہ جب اسے پتا چلا کہ رسول اللہ نے چندہ طلب کیا ہے تو اس کے پاس تھا نہیں وہ گئی اور ایک جگہ قرض مانگا کہ مجھے پاو سے خجور ادار دے دو میں چرکا کہا ہوں گی اور پھر لا کر کے تمہیں پیسے ادا کروں گی یعنی اس اندار سے اس نے پیش کیا تو یہاں تو کس کا کتنا یہ نہیں دیکھا جاتا کس نے کس نیت سے لایا یہ دیکھا جاتا ہے تو اگرچہ آپ کا بچڑا جو ہے وہ بہت چھوٹا ہی اور بہت سستا ہی رہا ہوگا لیکن اگر آپ کی نیت بہت اچھی ہوگی نا تو بہت مہنگے مہنگے لانے والوں پر بھی آپ کی نیت کی وجہ سے وہ بھاری ہو جائے گا تو اسی لئے لوگوں کو چاہیے کہ اچھا لائیں جتنا اچھا لاتے اس سے اچھی نیت بنائیں کیونکہ میرے آپہ نے صلاح و سلام نے فرمایا مومن کے عمل سے اس کی نیت افضل ہے نیت میں جتنا خلوص ہوگا اتنا ہی نیکی میں خلوص ہوگا اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے بکیا باتیں انشاءاللہ آگے کی صورتوں میں آ رہی ہیں اس کے تحتم بیان کریں گستاخ رسول اگر پروسی ہے تو کیا اس کا حق ادا کیا جائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کرتا اس کا کوئی حق ادا نہیں کیا جائے گا چونکہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حق بار اگر مومنین کی طرف سے کوئی ہے تو وہ اللہ کے رسول ہیں ان کا ہم پر حق ہے کہ ہم ان کی تعظیم کریں ان کی توقیر کریں اور انہیں اللہ نے جیسا بنایا انہیں ویسا مانے تو اگر کوئی انہیں ویسا نہیں مانتا گستاخی کرتا ہے تو جو رسول اللہ کا حق ادا نہیں کرتا ہے اس کا بھی کوئی حق ادا نہیں کیا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کو کتنے انبیاء کرام نے چلایا اس کی صحیح تعداد ذکر نہیں کی گئی ہے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے البتہ اتماع ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک طویل فاصلہ ہے اور اس درمیان میں کئی انبیاء کرام تشریف لائے جن کی تعداد ہزاروں نے بتائی جاتی ہے لیکن ہم تعداد پر تائن نہیں کرتے کیونکہ اگر ہم تائن کرے اور اس سے کم ہو تو کچھ بڑھ جائیں گے اور اگر حملے کم تاجن کیا اور کچھ چھوٹ گئے تو اس کا وبالب پر ہو گئے اس لئے ہم اس کو اللہ اس کے رسول پر چھوٹے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں تفسیروں میں ذکر ملتا ہے لیکن کتنے ہزارت اس کا تذکرہ نہیں ملتا سگی بہن اگر بدعقیدہ ہو تو اس سے میل جول بن کرنے پر والدہ ناراض ہوتی ہے ایسی صورت میں کیا حکم ہے میں قرآن پڑھتا ہوں قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ اَوْ اَبْنَاءَهُمْ اَوْ اَخْوَانَهُمْ اَوْ اَوْ اَشِرَتَهُمْ اُلَائِكَ تَتَوَفِي قُلُوبِهِمُ الْاِمَانِ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاقِ اِنْتَجْرِ مِنْ تَعْتِيَ الْأَنْحَارِ اللہ رب العزت سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے اللہ پاک اشار فرماتا ہے اگر کوئی تم ایمان والے اور سچے ایمان والے اور تمہارے بھائی اور تمہارے باپ ہو یا تمہارے بیٹے ہو یا تمہارے بھائی ہو یا تمہارے قرابتدار ہو اگر وہ اللہ اس کے رسول سے دشمنی کریں تو تم پر یہ لازم ہے کہ تم ان سے رشتہ تو دو اگر ماں شریعت متعارہ پر عمل کرنے کی وجہ سے ناراض ہوتی ہے تو اس وقت ماں کی ناراضگی نہیں دیکھی جائے گی اس وقت اللہ اس کے رسول کی ناراضگی دیکھی جائے گی ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری وہی تک کی جائے گی جب تک کہ وہ خلاف شرع معاملات کا حکم نہ دے اگر وہ خلاف شرع کاموں پر حمل کرنے کا حکم دے تب ان کی باپ پر عمل نہیں کیا جائے گا البتہ انہیں ڈاتا بھی نہیں جائے گا اگر وہ ناراض ہوتی ہے اور داکتی ہے تو خامشی سے آپ چکچا سننے اور سمجھانے کی کوشش کریں کہ رسول اللہ نے فرمایا نہ تجالس ہم ولا تواکن ہم ولا تشارک ہم میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی اللہ رسول کی شان میں بستاخی کر دے تو تم نہ ان کے ساتھ بیٹھو نہ ان کے ساتھ کھاؤ نہ ان کے ساتھ پیو نہ ان کے ساتھ رشتہ داری کرو نہ ان کا جنازہ پڑھو نہ ان کے ساتھ نماز پڑھو ایا کم و ایا ہم وہ جیسے ہیں تمہیں اپنی طرح بنا لیں گے مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ تمہیں گمرا نہ کر دے اور فتنے میں مکتنا نہ کر دے جس طریقے سے دودھ اور پشاک میں جب ملاک ہوگا تو دودھ ہی ناپاک ہوگا ناپاک اور پاک چیز ملے گی تو اثر کس پر پڑے گا ناپاک چیز پر نہیں پڑے گا بلکہ پاک چیز پر پڑے گا ایک درم دودھ میں اگر ایک طرح پشاک دانے تو پشاک پاک نہیں ہوگا بلکہ دودھ ناپاک ہوگا اسی طرح ایمان اور کفر جب متعید ہوں گے تو کفر پر کوئی فرق نہیں پڑے گا بلکہ ایمان کا جنازہ نکل جائے گا اس لیے جن کو اپنا ایمان پیارا ہے وہ اللہ اس کے رسول سے دوستی کریں اور دشمنان رسول سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں وہ کون سے سرزمین ہے کہ سورج نے ایک ہی مرتبہ دیکھا اس کا علم مجھے نہیں ہے اور اس کا تعلق جنرل نالج سے ہے اورنگ زیب علیہ رامہ کو زدی کا لکھو کہاں سے ملا یہ تو جو متعصد مورخین ہیں انہوں نے کہا ہوگا اور ہم اورنگ زیب کو زدی کہنے میں ان کی توہین سمجھتے ہیں کیونکہ اورنگ زیب رحمت اللہ تعالیٰ اپنی صدی کے مجدد تھے وہ مجددد ہیں اپنی صدی کے اور انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ اس کارنامے پر آج بھی دنیا ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتی ہے اگرچہ عوام اس سے نواقف ہے اورنگ زیب رحمت اللہ تعالیٰ نے فطح عنفی پر ایک کتاب مرتب کروائی ہے جس کا نام فتاوہ عالم گیری ہے تقریباً تین سو سے زائد علماء کو انہوں نے جمع کیا اور آپ نے انہیں تنخوا ان کی مقرر کی اور علماء کا اتنا احترام کیا کہ جب وہ علماء کتاب لکھتے تھے تو اس زمانے میں دواب ہوتی تھی کلم جو ہے وہ روشنائی کی بوتل میں دبو کر پھر لکھا جاتا تھا تو انہوں نے علماء جو فقہ انفی پر وہ جو کتاب مرتب کر رہے تھے تو ان کے لئے خدا مقرر کیے کہ علماء کو دواب کے اندر سیائی کے اندر روشنائی کے اندر کلم بھی ڈبانے کی زہمت نہ ہو تو ایک خادم تھا ایک کلم اٹھاتا تھا ایک ڈباتا تھا اور ایک دیتا تھا اور علماء لکھتے تھے یہ احتمام تھا اور انجزب رحمت اللہ تعالیٰ کا یہ تو انہوں نے کروایا اور خود اتنی بری سلطنت کے حاکم ہونے کے باوجود اور انجزب رحمہ توپی سیکر اور قرآن لکھ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے وہ ایسے بادشاہ تھے کہ وہ دن میں قرآن مقدس بھی لکھتے تھے اور پھر ریایہ کی خدمت بھی کرتے تھے اور پوری راہ مسلح پر گزارتے تھے اس شخص کا نام ہے اور انجزب عالمگی رحمت اللہ تعالیٰ نے تب مجھے بتاؤ اس شخص کو زدی کہنا یہ ان کی توہین اور ان کی اختلفی ہے ایسے لوگوں کو میدانِ محشر میں جواب دینا ہوگا ویسے تو کوئی بنیگار بھی اگر دنیا سے چلا جائے تو اس کی برائی کرنے کے لئے منع کیا گیا ہے اگر کوئی نیکوکار دنیا سے چلا جائے اور اس کو زدی کہیں تو یہ کتنا بڑا ظلم ہے تورنزب ہمارے نزدیک پلائے کے احترام ہے وہ اللہ کے ولی اور جس صدی کے وہ تو تقریباً بارویں صدی کے یا گارویں صدی کے وہ مجدد ہیں انہیں مجدد کہا گیا ہے ایک سوال میرے لیے ہے آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں حضرت یاقوب علیہ السلام کے لئے لفظ ستیاں گیا استعمال کیا ہے یہ لفظ کہاں تک صحیح بیان فرمائے سب سے پہلے میں ان لوگوں کا شکریہ دا کروں گا جنہوں نے یہ سوال کیا جب بھی آپ کو بیان میں کوئی چیز غلط لگے تو آپ کو اس کی تحصیح کرا لنی چاہیے جو جناب یوسف علیہ السلام کے لئے میں نے لفظ ستیاں گیا ہے میں نے ان کو نہیں کہا میں نے ان کے پوتوں کا کون لکل کیا جسے قرآن نے بیان کیا ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام کے پوتے کہہ رہے تھے کہ جب انہوں نے یہ پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو تو گہریہ کھا گیا اور جب بدا سے کافلہ مصر سے نکل رہا تھا تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو جناب یاقوب علیہ السلام نے محسوس کی اور فرمایا کہ مجھے اپنے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے تو پوتوں نے کہا کہ یہ بڑھا جو ہے یہ بڑھے میاں ستیاں گئے ہیں ستیاں نہ اس کو کہتے ہیں کہ جب بڑھا غالب آتا ہے تو آدمی بات کچھ ہوتی ہے اور کرتا کچھ ہے تو انہوں نے جناب یاقوب علیہ السلام کو سمجھا کہ ان پر بڑھاپے کا گل بالہ ہے تو جب پوتوں نے کہا کہ بڑھا ستیاں گیا ہے تو جناب یاقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ مت کہنا اگر یوسف کی خوشبو سنگی ہے تو مجھے یہ مت کہنا کہ گڑھا ست گیا اور قرآن نے بالکل اسی لفظ سے یاد کیا تو میں نے قرآن کے الفاظ کو اردو میں آپ کے سامنے پیش کیا اور اتفاق سے یہ لفظ ستیاں کا ترجمہ امام احمد رضا نے بھی یہی کیا اور اکثر مفسرین نے اس کا ترجمہ یہی کیا کہ گڑھا ستیاں تو نہیں گیا ہے تو میں نے اپنی طرح سے نہیں کیا بلکہ جو ترجمہ میں اور تفصیل میں لکھا تھا میں نے اس کو بیان کیا اور مفسرین اور مترجمین نے بھی اپنی طرف سے نہیں کیا بلکہ یاقوب علیہ السلام کے جملے کو انہوں نے نقل کیا تو اگر ہم کسی کا جملہ نقل کرے ہو گئے ہوں تو نقلے کفر کفر نہ باشد جب کفر کی نقل نہ کفر نہیں ہے تو اگر لفظ ستیاں میں کہہ دوں تو یہ بھی تولین اور گستاکی نہیں کیونکہ میں نے اس کو نقل کیا ہے اگر میں خود کہوں کسی نبی کے لئے تو یہ برائی ہوگی لیکن اگر کسی کا جملہ جو قرآن میں آیا وہ نقلے کیا جائے تو وہ نقلے ہیں اس میں کوئی برائی نہیں ہے اگر کسی کو اعتراض ہو تو وہ کنزل ایمان اٹھا کر دیکھیں تفسیر نینے اٹھا کر دیکھیں تفسیر تیبیان قرآن اٹھا کر دیکھیں تفسیر جلالین اٹھا کر دیکھیں در منصور اٹھا کر دیکھیں اگر اس سے حج کرتے ہوگا تو پھر وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے اور اگر یہی ہے جو میں نے بیان کیا تو پھر میں نے تفسیر سے نقل کیا ہے میرا اس میں کوئی قصور نہیں ہے بلکہ میں نے آج یہ بیان کیا میں کل بھی یہی بیان کروں گا آئندہ بھی بیان کروں گا چونکہ وہی لکھا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ اگر آپ کو کبھی بھی کوئی ایسی بات لگے دیکھیں ہم سب جو ہیں ایمان کے رشتے سے دوسرے کے بھائی ہیں کبھی بھی آپ کو لگے کہ یہ بات غلط بیان ہوگی آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کہیں کہ آپ نے یہ بیان کی آمیں عظم نہیں ہو رہا ہے آپ کو پوچھ لینا چاہیے مجھے انشاءاللہ کبھی برانے لگے گا کیوں کیونکہ مجھے کبھی یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں گلتی سے محفوظ ہوں میں انسان ہونا تو مجھ سے بھی بیان کرنے میں گلتی ہو سکتی لیکن ابھی تک کہ میں نے جتنا بیان کیا اس میں میں نے کوئی غلط بیان نہیں کیا لیکن گلتی ہو سکتی ہے تو اگر آپ کھڑے ہو پر کہیں کہ یہ ہمیں عظم نہیں ہوتا اور اگر میں نے صحیح بیان کیا تو میں اس کی مزید تشریح کروں گا دلیل دوں گا اور اگر مجھ سے گلتی ہو گئی تو میں فوراً استقفار کروں گا کیونکہ یہاں توبہ کرنا اچھا ہے آسان ہے چند بندوں کے درمیان توبہ کرنا اچھا ہے آسان ہے اگر وہاں پکڑ ہو گئی تو وہاں تو توبہ کا موقع نہیں اللہ کی بارے گا پکڑی توبہ کا موقع نہیں تو اچھا ہے تو بلکہ ہونا یہ چاہیے میرے آقا فرماتے ہیں المومن و میرا توی مومن 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 کائنہ ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ کوئی گرتی ہوئی ہے تو آپ کو اصلاح کرنی چاہیے اور جو اصلاح کرتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا بلکہ وہ دوست ہوتا ہے تو اچھا کیا آپ نے سوال پوچھا اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو آپ کے دول و دماغ کے اندر وہی چیز گردش کرتی رہے گی اور نتیجہ یہ ہوگا یا آپ مجھ سے برزن ہو جائیں گے یا دین سے برزن ہو جائیں گے تو دونوں میں آپ ہی کا نقصان ہوگا تو اس لئے آپ کو چاہیے کہ جو بھی بات نہیں سمجھنے آتی آپ اسے پوچھ لیا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق کہنے حق پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق خطا فرمائے الفاتح اطلاع سننے امام صاحب نے ابھی مجھے اشارہ کیا میں بھول گیا تھا کہ کل ستراوی تراوی ہے اور ستراوی تراوی یعنی ستراوی شب رہے گی کل تو یہ سترا تاریخ ہے اس میں اسلام کا ایک عظیم موارکہ ہوا ہے موارکہ بد جسے قرآن یوم الفرقان کہا ہے اور وہ بڑی عظیم جنگ ہے اور اس میں شہید ہونے والوں کی بارگاہ نکل خراج عقیدت پیش کیا جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ کی سب سے زیادہ چہیتی بیوی جو جناب خدیجہ کے بعد حضور کو بہت پسند تھی وہ جناب ماہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کل جو ہے وہ ان کے رسال کی بھی شب ہے تو ان دونوں پورام میں آپ شرکت بھی کریں اور آپ اگر کوئی نیاز اور نظر کچھ پیش کرنا چاہتے ہیں بارگاہ ماہ آئیشہ اور شہدہ بدر کی بارگاہ میں شیغنی کے شکل میں تو آپ اس ساتھ لے سکتے ہیں موزین صاحب امام صاحب سے آپ راقتہ قائم کریں تاکہ آپ ان جو زرگوں کی بارگاہ میں خیراجی عقیدت پیش کر سکیں سلام علیکم وآلہم